اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علی کے نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آج بھی وہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میری ویڈیو جو میں انٹرو دیتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لازمی نہیں آپ اس کو سنیں میری مجبوری ہے چونکہ کوپی رائٹ کا ایشیو ہو جاتا ہے اس لیے مجھے یہ انٹرو دینا لازمی ہے تو زیادہ ٹیم نہیں لوں گا آئیے چلتے ہیں ڈرس اپ کے بیان کی طرف اور اس ویڈیو کو زیادہ سا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ بر رو باہر کے اندر فساد رونما ہو چکا ہے غالب ہو چکا ہے بسبب لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کے تاکہ اللہ انہیں اپنے کچھ کرتوتوں کا مزا چکھائے سب کا نہیں ویعفو انکسیر بہت سی چیزوں سے تو درگو در بھی کرتا ہے کچھ تھوڑا سا اللہ تعالی مزا چکھاتا ہے عذاب کا لال لہم یرجعون شاید کے لوٹ آئیں باز آ جائیں گوش میں آ جائیں یہی مضبور سورہ سجدہ میں آیا سورہ سجدہ کے آیتیں تیس ہیں وہاں اس کا نمبر اکیس ہے اس کی آیتیں ساٹھ ہیں وہاں اس کا نمبر اکتالیس ہے کورسپانڈنگ وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَجْعُونَ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزا چکھائیں گے شاید کے لوٹ آئیں یہ چھوٹا عذاب تھا کس کے مقابلے میں بڑے عذاب کے مقابلے میں جو آنے والا ہے ویسے تو یہ بھی عظیم ترین عذاب تھا آٹھ سو برس جن پر حکومت کی تھی اس کے قیدی بن کر رہے ہیں جنرل صاحب تیرانوے ہزار اس ہندو کے قیدی اور کہاں مدھیہ پردیش سینٹرل انڈیا تک ٹرکوں کے اندر لات کر بھیڑوں بکریوں کی طرح آپ کے خوجی لے جائے گئے ہیں اس ہندو قوم جس پر حکومت کی کہا اندرہ گاندی نے اندازہ کیجئے موتی لال نہرو کی پوتی جواہر لال کی بیٹی لبرل خاندان کوئی ہندووں میں ہو سکتا ہے تو چوٹی کا لبرل خاندان وہ ہے لیکن اس کی ذہنیت بھی یہ ہے ہم نے اپنی ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا کلن کا ٹھیکہ ہے ہمارے باتیں کے اوپر لیکن یہ عذاب ادنہ ہے کیوں میں ادنہ کہہ رہا ہوں غریمت سمجھئے ابھی یہ پاکستان باقی ہے اور بہت بڑی مملکت وہ بھی ہے ایک مسلمان ملک ہے شاید آپ نے کل کے اخبار میں پڑھاؤ دس ہزار وہاں پر افراد وہی جہاں پر کے سب سے زیادہ آپ نے جو ابھی تجربات سنے ہیں جنرل صاحب کے وہی چوٹو گرام چٹا گانگ وہاں سے دس ہزار مسلمان چلیں مارچ کرتے ہوئے ڈھاکا کی طرف کہ شریعت نافذ کرو اسلام کی معاملے کا معاملہ وہ تسلیمہ نصرین کے ساتھ جو کچھ انہیں نے کیا ہے کیا ان کے اندر مذہبی غیرت نہیں ہے بھاگنا پڑا کے نہیں اس کو جان بچا کر کیسے گئی ہے بہرحال چھوڑیے غنیمت ہے کہ وہ بھی ابھی ایک ملک ہے مسلمان ملک ہے لیکن یہ ملک ہمیں یاد دلانا چاہتا ہوں اصل میں یہ دو خطوں پر مشتمل پاکستان تو اللہ نے ہمیں بونس دیا تھا یہ اللہ کا فضل تھا ورنہ مسور پاکستان نے انوی سیج نہیں کیا تھا یہ مسور پاکستان کون ہے اللہ ما اقبال موجود ہے ان کا جو خطبہ ہے انیس سو تیس کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ it's the destiny i feel it's the destiny یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی at least the north west of india مشتقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کے خطبے میں یہ تو جب آپ نے اتنے بڑے وعدے کیے جب آپ کے راست کماری سے لے کر نرے خیبر تک گوجا دیا آپ نے یا تو کبھی گوجا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے یا گوجایا تھا اللہ ما مشتقی نے چپ راست سے وہ بھی راست کماری سے لے کر اور گیا ہے درہ خیبر تک لیکن بہرحال اللہ نے دیا لو دو خطوں پر مستمیل لو ایک نہیں دو لو لہذا ابھی وہ اصل مصور پاکستان کا اصل پاکستان بات ہی ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے اس برعظیم ہند میں اصل پاکستان جو بنا تھا وہ یہی تھا بارہ سو چھے تک کا پاکستان یہی تھا سات سو بارہ تیرہ میں آئے ہیں محمد بن قاسب اس وقت کے مغربی پاکستان یا جو وٹ ریمینز آف پاکستان کا جنوبی نصف جو ہے اس وقت مملکت اسلامی میں شامل ہو گیا شمالی ابھی نہیں ہوا تین سو برس کے بعد محمود غزنبی اور پھر غوری یہ جو اب باقی شمالی ہے مغربی پاکستان یا وٹ ریمینز آف پاکستان کا یہ اس طلب رو میں آ گیا یہ تو پھر بارہ سو چھے میں جا کر کہیں دلی پر حکومت قائم ہوئی تو تاریخ نے آپ کو وہاں پہنچایا ہوا ہے بہت غریبت سمجھئے بہت غریبت سمجھئے لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سکھا مجھے بتا دیں اور میں یہ نہیں کہتا کسی اور کو دیکھئے اپنے گریبان میں جھانکیے آپ کے لیل و نہار آپ کے روز و شب آپ کی مشغولیتوں دلچسپیوں میں سرے مو کوئی فرق واقع ہوا ہے کوئی آپ کی زندگی کا نقشہ بدلہ ہو کوئی پرائیورٹیز چینج ہوئی ہو کوئی ترجیحات بدلی ہو کسی نے حرام خوری چھوڑی ہو کسی نے سودی معاملہ چھوڑا ہو اپنے اوپر قیاس کر لیجے کوئی سبقہ سے نہیں بد سے بدتر اور یعنی ہے تو اس وقت کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ